ناظرین بریک تو بعد ایک دفعہ پھر کوشہ مہدین آج دی گفتو جڑی ہوئے کہ اسی تیتی انسان اچکی سکھے ہے پانچ جولائی انیس سو ستتر طولہ کے جڑا ہے آج تک دا سفر ہے یہ دیچ کی پایا ہے کی کھویا ہے اور شریک گفتو نے ساڈنر چودری منظور صاحب اکرم مسیح گل صاحب اور محترمہ تصنیم صدیقی صاحب جی چوئی صاحب دیکھو اسی تے او دے کلو پیپس پارٹی نے تے اے سکھ ہے جس طرح میں کہا آخری آسا کہ گرینڈ الائنس دا سانو کوئی نہیں ہے اگر الائنس سیاسی جماعتہ دے درمیان بندے نے مثلا ہے کشمیر دے الیکشن چھے پیپس پارٹی نے کہا اسی کسے پارٹی الائنس نہیں بنانا پیپس پارٹی نے نہیں بنایا لیکن باقی جماعتہ نے بنایا سو خسانو اس گلنا کوئی فرق نہیں لیکن اسی کی سکھے پہلی گئے لیں کہ اس دے خلاف جیڑی مضامت سی پانجولائی دے خلاف لوکہ نے اپنے لود دیوے بال کے اس ملک دے اندر روشنی کی تی سی چاننا نہ لے کے آئے سا اس ملک دے پیپس پارٹی دے کارکنہ نے اس ملک دے میند کشانے اپنیاں کرنا دے کوڑے کھا کے تے جمہوریت زندہ باد انقلاب زندہ باد تے بھٹو زندہ باد دے نارے مارے سا انہاں اپنیاں جوانیاں جیلان دے ویچے گارلیاں سا شائی کلیاں جاں شدد برداشت کی تا سی لیکن اپنی گل تو پچھے نہیں ہٹے سا اور سکھا کیے ایک گل جی میں کہنا چاہنا آج ضرور سارے لوگ کہ جو دجا مارشاللہ لگا سی جنمو شرف دا پیپس پارٹی نے او دی حمایت نہیں کی تھی حالانکہ انہاں دی گورنمنٹ ٹوپل ہوئی سی لیکن محترمہ بینظیر بھٹو نے اس دی حمایت کرن تو انکار کر دیتا اور کیا کہ اگل ہو سک دی ساڑا ہو دینا الاختلاف سی لیکن توڑا کوئی کام نہیں تسی جاؤ تسی الیکشن کراؤ تسی واپس جاؤ توانوں کوئی اجازت نہیں ہے اور پھر اس سے محترمہ بینظیر بھٹو نے میاں نواز شریف صاحب دینا الالائنس بنایا اے آئی ڈی دی شکل اچھ اور پھر اگر تسی دیکھو پیپس پارٹی دا تو انہوں دا فرق دیکھو میں ایک مثال ضرور دینا چاہنا جدو شباز شریف صاحب لاہور اترے سان ذرا ایف آئی آران کڑوا کے ویکھو تو دی پیپس پارٹی دے او دے داران دیاں میمبر پارلیمنٹس دیاں گرفتاریاں دی تعداد دیکھو تو جدو آصف علی زرداری صاحب اترے سان جیڑا ساڑے دکھنے تھوڑے تھوڑے حالانکہ آج دا موقع نہیں ہے آج تو اوورال ایک گال کرن دی لوڑا او نواز لیک دا کوئی کارکن گرفتار نہیں ہویا اگر اسی ایک الائنس سے چل رہی سان تو دونوں طرف ہی ہے اسی سمجھ دے سا کہ میاں شباز شریف دا حاکے کے اس ملک چاوے میاں نواز شریف دا حاکے اس ملک چاوے محترمہ بنظیر بھٹو دا حاکے اس ملک چاوے دیکھتے رہے ہو پارلیمنٹ دا میمبر صاحب پچھلی اسیمبلی اسی کس طرح اس آمریت دے خلاف لڑے سا سو پیپس پارٹی نے اس کو لو اے سکھا ہے کہ پیپس پارٹی کسے ایسے آمر یا کسے غیر جمہوری رویہ دی ہمایت نہیں کرے گی پر اے گل کہ جیڑے لوکا نے اپنی سیاست دی بنیاد اتھے رکھی سی انہوں نے بھی ضرور کچھ سکھنا چاہیدہ ہے برکت ٹھیک ہے جی اکرم صاحب ان گلے ہوتے گندے نے اسی تے بہت کچھ سکھے اور ہون کسے بھی ایک غیر جمہوری رویہ دی ساڑے نزدیک تے کوئی امیت نہیں نہ اسی عدیہ مہت کرنے جنہ نے ہم مہت کی تیسی انہوں نے کچھ سکھنا چاہیدہ اسی کوڑے بھی کھا دے پانسییں بھی لیئے اور لہو دے دیوے بھی جلائے اسی تے بہت کچھ سکھے اور ایک ہوئی وجہ ہے انہوں نے دسیا ہے کہ جس طرح پوری گل سنی کہ چاہے وہ میاں نواز شریف سن یا شباز شریف آئے تے کس طرح سی اپنے ہوتے تشددت اور مقدمے جڑے نے وہ لے تے پھر تسی تسی دے او دا کچھ عرصہ او دا ساتھی بھی رہے تسی کیسے کیا نہیں نصار صاحب پہلی میں کلیئر کارٹ گال دا سی ہے کہ دیکھو اسی جمہوریت دی بھالی چاندے سی جمہوریت دی مضبوطی چاندے سی تو اسی پیپس پارٹی نہ اتحاد کیتا ہے کیونکہ انہوں پتہ ہے جس ٹیم اسی اتحاد کیتا ہے اس ٹیم پیپس پارٹی دے موسٹی لوگ پی ایم ایل ایم سارے لوگ جڑے نے وہ ساتھ چھاڑ چکے سی تے چوئیس شل صاحب نے کہا ہے کہ جمہوریت دی بھالی جڑی ہے ایک غلطی جڑی ہو گئی ہے انہوں بار بار دھرانز ہی ضرورت نہیں تے دوسرا میں سمجھنا ہے کہ ایس ٹیم جڑا مرجی الائنس بن جائے میں سمجھنا ہے کہ شاید سیاسدانہ نہ لو فوج زیادہ سمجھدار ہوگی ہے کہ اے دور دی بیچ بھی دیکھ لو کہ پچھلے تین سالہ جدو دی حکومت بلی ہے کوئی تین چار دفعہ فوج کو اے خوضی موقع آئے کہ جدو مرجی ہو کھولڈ کار چھاکے دے سی عوام بھی شاید اس ٹیم انہوں دا ساتھ دین دی ادلیہ دا بران ہویا معاشی بدحالی آئی ٹیرنریزم ولی بلکل بلکل تے ہوں بھی دیکھو نا کہ سیاسدان جا کہ فوج نو دعوت دین دے عدلیہ جڑی ہے وہ تحفظ دین دی لیکن ایس ٹیم ہی تسی دیکھو کہ عدلیہ بھی با اختیار ہے تے فوج بھی جڑی ہو سمجھ گئی ہے ہن سمجھداری ساڑے سیاسدانہ نو کرنی چاہی دی ہے کہ جڑا منڈیٹ لے کہ عوام کلو پی بسمارٹی آئی ہے پی ایم ایل این آئی ہے جی ایو آئی ہے ایم کی ایم آئی ہے پاکستان مسلم ریگ آئی ہے انہوں نے منڈیٹ دے احترام کرنا چاہی دے ایک سال رہ گیا ہے ہن دیکھو نا کہ اگر انہوں نے الائنس بنانا سی کڈی شرم ناگ گالے کیسی جمہوریت دی گال کرنے ایک سال تو زیادہ عرصہ ہو گیا ہے بلدیاتی انتخابات کرائے نہیں پہلے تھے انہوں نے چاہی دے نا کہ جا کے الائنس زیادہ پہلے بلدیاتی الیکشن تے کرائے عوام دی جڑی گراس روڈ دی پرابلمز نے انہوں نے حال کرائے الیکشن تو فرار حاصل کر رہے نے تو جمہوریت دی گال کر رہے نے جدو تسی الیکشن ہی نہیں کر رہا ہوگے تو جمہوریت دی کتے گال ہوئے گی تو دوسرے ممالک والوی تسی دیکھو کہ پاکستان جو میں تسلیم کر رہا ہوں کہ ساڑی مضبوط جمہوریت نہیں ٹھیک ہے کتاہیاں گیا نے ساڑے ملک دی گراؤنڈ ریالیٹیز جنگ دیا نے کہ جی ایک دجھے نو ایکسیپٹ نہیں کر دے ان دیکھو نا کہ جیڑے کوئی کام پچھلی گورنمنٹ آنے شروع کی تے اندھے نے اگلی گورنمنٹ انہوں نظر انداز کر دیں دی ایک کام روک جان دے نے پیسہ تباہ ہو جان دے پالیسیز دے تو سلسل نہیں آگا تے ایوی سانو ہیں تو تے کام کرن دی ضرورت سیاسی پارٹیز نو سیاست دانا نو کہ جیڑے کوئی ملکی مفادات ویچ وڈے ہون انرجی کرائیسیز دہاڑے سامنے کیوں ہوئیں ایس کر کے کہ کنسنسیز نی پارلیمنٹ دا ہو سکیا نا دے دیکھو جی اہ دے ہاں ان صوبہ نو خودمختاری ملی یہ ہر صوبہ اپنے اپنے صوبہ دے ویچ ڈیم بنائے لوگ کا دی پرابلم نو حل کرے جو تو صوبہ خودمختاری مل گئی پھر دوسری عوام نو کوو کہ جی وفاق نے کچھ نہیں کیتا دے میں سمجھنا ہے کہ ایسا ہی نہیں محترمہ گرلے میں کہ انہوں نے دست ہے کہ کس طرح لہو دے دیوے جلائے اسی دے سکھے آئے اور قطع نظرے اس نے کہ اپاہستان مسلم لیک نون سی اسی اپنے تے مقدمے بھی کٹوائے اور اسی سزامہ بھی پوکتی ہیں انہوں نے بھی کیا کہ اسی غلطی تو سکھے ہیں اور سکھے ہیں وہ کہ اسی غلطی نہ ریپیٹ کریے اور کل تک جنہوں نے بیٹھے ساں آج اسی انہوں نے دوراں اسی جمہوریت دے قریباں سسٹم لو بچانا ستے ہیں تسی ہونک اس جگہ تے کڑے ہو تسی کی سکھے ہیں میں تاڑکن فیر اس جلدہ لائیں گے کہ پھر میں گیا ہمارا ہاں میں اس جلدہ تاڑکن میں یہ جواب دیا گی کہ انہوں نے سکھیا ہے کہ حکومت داخل ہو جاؤ وزارتان لیلو اے سکھنا ہوں دا جمہوریت دے بچ جمہوریت دے سب تو زیادہ اگر کسی تے امپیکٹ ہویا ہے یا کسی نے کچھ سکھا ہے نا تو وہ میاں محمد نواز شریف نے سکھا ہے اس واسطے کہ شروع دن تو اینہ دی جڑی کرپشن دے کیسز سان کرپشن جڑی ہو رہی سی وہ ہائلائٹ تو ہو رہی سی لیکن انہوں نے کدھی میٹرم الیکشنز دے بھی گال نہیں کی تھی اور انہوں نے دو تین موقع ایسے آئے دیں کہ انہوں نے حکومت بنا سکتے سان بڑے آرام نہ اور ایمکیم والے بھی کہندے سی کہ اسی انتظار کی تعدہ لیکن میاں صاحب نے کوئی نہیں ہرسپانس نہیں دیتا کیوں والے بھی بہت عرصہ یہ جڑی ارسلہ ایسے سوال دے میں کہنا کہ کاف لیگ بھی توڑے کل گئی دوسری مسلم لیگ ہیں تو اسی مسلم لیگ دا الائنس تے بنا نہیں سکے جڑی تانو فل آفر کر دے سان گالے ہوئے کہ ایدکس تے سینٹر جیک جیو آئی دا اپوزیشن لیڈ رہا ہے تو اسی انہوں تصریم کرو انہوں کی آر رہے کاف لیگ تو اٹھکول تین دفعہ اپنا ایمکیو ایم جان دی کس طرح الائنس بنا ہوگے پھر الائنس اس طرح میں کس بنے حد تے بچہ ہون دیئے نا تسی انہوں اللیگل یا جمہوریہ دے خلاف کس طرح سمجھ دے ہو اگر اپوزیشن پارٹیز الائنس بنا دیا نے تھے اپوزیشن پارٹیز تھے کٹھی ہی انہوں دیا نے جس طرح انہوں نے حکومت کی چلے گے انہوں نے وزارتہ لی لیا اٹھ دس انہیں لوگ بھی نہیں جنیا انہوں نے وزارتہ مل گئی ہیں بے محکمہ اور انجوائے کرنگے جمہوریت نو مضبوط کارے ہیں میرا خیال ہے اگر کسے نو کوئی جمہوریت مضبوط کیتی ہے نا یہ چار سال ساڑھے تین سال گزرے نے وہ صرف میاں محمد نواز چیز تھی وجہ تو گزرے نے کیونکہ انہوں نے بہت دفعہ آیا مینڈیٹ تسلیم کی تا انہوں نے حکومت بناندہ ملیا نا انہوں نے بنائی حکومت تسیل اگر ہوتھے تسیل حکومت موجود اور اگر فیڈلیٹ بھی بنا جانتے ہیں سارے موجود ایس واس تھی کسی قدی نہیں کہنے دے کہ پیپل پارٹی فیڈل گورمت دے موجود ہے ایس واس تھی نہیں کہنے دے ایس واس تھی انہوں نے منڈیٹ ہے عوام نے انہوں نے منڈیٹ دیتا تھے انہوں نے حکومت بنائی اسی نہیں کیوں کچھ ہوئی کیا جب پنجاب دے ویچے مسلم لیگ نون لوکا نے دیتا منڈیٹ حکومت بناندہ اور اچھ کسی نے کیوں اعتراض ہے کسی نے اعتراض ہے جی کچھ ہوئی سب تانو اے تو سپورٹ سب کو کھا رہے ہیں کچھ سب کوئی اعتراض ہے بلدیاتی انتہا بات کران کیا باقی تینہ صوبیات جو ہوگئے نہیں میرا سوال تسی بھی سب دے تسی کیا جی اپوزیشن جماعتہ دے ایک الائنسز بندے نے بندے نے میں انہوں نے سوال کیتا ہے سب تو وڈے جیڑے گرمسز نے تفضات نے ایم کیو ایم دے تسی کیا جی گہر مشروع آجاؤ انہوں نے اسے گل دے ہوتے نے لوکل باڈیز دے ہوتے نے تسی انہوں نے گورنمنٹ اٹھانوی برطرف کیتی ہے ہوتے گورنر راج لائے وہ کہنے جی پہلے ساڑنا تسی انہوں نے ساڑی بھی گورنمنٹ برطرف کیتی ہے پنجاب دے بچ نہیں انہوں نے کیتی یا نہیں کیتی میں دیکھا نہیں میں دیکھا نہیں میں دیکھا اللہ علائنسز دی گال کر رہا ہے کہ تسی انہوں نے غیر مشروع کس طرح کرو گئے اس طرح کرانگے کہ جس طرح انہوں نے کیوں نل کیتی ہے جنہوں قاتل لیک کیا او دنال انہوں نے علائنسز کر سکتے ہیں انہوں کو لیژن گورنمنٹ دے وچھ لیا سکتے ہیں ساڑی تے ایمکی امنال ایسی کوئی گال نہیں ہے ساڑے تے نہیں ہے کوئی بھی ایسے ہونا دے الزامات کہ انہوں نے ساڑے بندے مارے دے یا آزی ہونا دے بندے مارے دے ساڑی تے کوئی یہ ہوگی ہے الزامات میں میں دندسے نے ہو دے تسی انہوں نے ساڑہ صرف ہونا دے تسی جی ایو آئی دی گال کرو جی ایو دا تو اسی ایک لیڈر اپ اپوزیشن سینڈرٹی تسلیم نہیں کر دے تسلیم کرنے دی گال لے غلط طریقے نہ لے آئے گیا تو انہوں نے تسلیم کرنے دے اللائنسز کسنا بنے گا اللائنس کسنا بنے گا وہ بنے گا جسنا بنے گا مطلب بات دکھا لے نا تو اسی کہاں دے کہ کسنا بن رہا ہے بننا جنہوں غیر جمہوری نہیں ہے میں نے کی طرح دے جنہیں مرضی بناو نہیں غیر جمہوری نہیں ہے غیر جمہوری نہیں ہے میں یہ تندہ سنا چاہنی ہاں کہ اللائنس بننے دا یہ مطلب ہے کہ جڑی گورنمنٹ ہے موجودہ انہوں ہور مل رہے ہیں ٹائم کہ وہ اپنے آبی اس نہ کر سکتے دیکھو ایک گال جڑی ہے پنجاب چھ جدو ہے حکومت بن رہی سی ساری اگر پیپس پارٹی پنجاب چھ بھی اس ویلے حکومت بنانا چاہنی تھے بنا سکتی سی کیوں مسلم لیگ نواز نے جڑی حکومت بنائیے اوہ آزاد جڑی تیتی بندے سن جت کے آئے سن اونا دی شمولیت تو بعد اور پھر اونا دی بنیاد دے ہوتے ازاد نے جدو جوائن کیتا اور اوستو بعد انا دیا لیڈی سیٹا اور اوستو بعد جڑی اکلیتان یا سیٹا نے او پلاس ہوئی ہیں او پلاس ہوئی ہیں سو اگر پیپس پارٹی کہن دی کہ اسی گورنمنٹ بنانی ہے تو او پیپس پارٹی نو جوائن کر لی تے آرسن ازاد لوگان نے تے گورنمنٹ نو جوائن کرنا سی کسے جماعت نو تے نہیں جوائن کرنا سی سو اسی پیپس پارٹی نی اس ویلے آصف زرداری صاحب دا نکتہ نظر سی گو کہ میرا ہمیشہ تو انہوں پتا ہے کہ اس دے خلاف نکتہ نظر ہے میں آلائنسز دی پولیٹیکس دے خلاف انہوں تو انہوں اس گلدہ پتا ہے اس دی وجوہات بھی لیکن آصف زرداری صاحب دا خیال سی کہ شاید اسی اس ملک چے ایس ویلے کوئی وڈی لڑائی لڑن جا رہے ہیں دہشت گردی دے خلاف او دی وجوہ کرلی پیپس پارٹی نو نہیں لڑنا چاہی دا اسی پنجاب چے بھی بنا سکتے سا اور اسی خیبر پختون خواہ چے خیبر پختون خواہ چے پیپس پارٹی سنگل لارجس وڈی پارٹی سی لیکن نہ ہوتھے گورمت بنائی نہ ہوتے حکومت بنائی سو اگر ایک یا جاندہ ہے کہ اسی تین سال دیتے یا چار سال دیتے تو وہ ایسی گل نہیں ہے اوسویلیدیاں چیزاں سن اوسویلیدہ سارا ایک ماروزی صورتحال سی جید اچھ پچھتان پیپس پارٹی نے اس قسم دا فیصلہ کی تا دوجی طرف ہون بھی جڑا نکتہ نظر سارا وہ مختلف ہے میں تو تنکہ ہے کہ میں علائنسز دے حق چی نہیں علائنسز دے بلکل آکچ نہیں ہے اور تسی اپنی ایک وینڈ رکھ دوئے سوالنا سیاست دے اولا میں چوئی صاحب ایک ہی سوال دا جواب توڑکو نے اس بریک تو بعد لانگا ناظرین چھوٹی جی بریک لونگے اور بریک تو بعد آکے اسی چودی منظور صاحب میں اسے سوال دا جواب لونگے کہ علائنسز دے سیاست نہیں تھے کس قسم دی سیاست چاہیئے سکھیا بہت کچھیں اگے کی ہوئے گا موسیقی